اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو بید انم تو ناظرین ویڈیو کا آغاز کریں گے درد پاک پڑھ کر تو ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میری جو آج خواب کی تعبیر ہے وہ بادل کے حوالے سے ہے وہ لوگ جن لوگوں نے خواب میں بادل دیکھے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو عبر سفید برستنے والے کے نیچے دیکھے یعنی کہ بادل سفید بادل برستنے والے کے نیچے دیکھے تو دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو علم و حکمت انعیت فرمائے گا اور لوگوں کو اس کے علم و حکمت سے فائدہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ بادل زور کے نیچے ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ عورت پائے گا جس سے رنج اور غم اٹھائے گا اور اگر آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھے تو محنت اور بلا اور گرفتاری کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بیجا تھا پہلے اس پر سرخ بادل ظاہر ہوا ہے اور اگر دیکھے بادل سیدھا اس کے سر کھڑا ہے اور تو اس عمر کی دلیل ہے کہ حکومت پائے گا اور اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر پر سے گزر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت کسی نیک شخص اور اہل مرتبہ سے ہوگی اور وہ مراد حاصل ہوگی اس کو جو وہ مراد چاہتا ہے حضرت ابن سینین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ بادل کو ہوا میں چلاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عالموں اور حاکموں کی صحبت میں رہے گا اور اگر یہ خواب بادشاہ دیکھے اپنے ولایت میں قاسدان اور بخیر کو پہنچے گا اور اگر خواب میں دیکھے بادل کو ہوا میں سے پکڑ کر زمین پر لے آیا ہے تو دلیل ہے کہ نیکی اور بزرگی اور علم حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر پر سایا کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال خیر اور نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ بادل میں کپڑا سیاہ ہوا ہے تو اس نے پہنا ہے تو دلیل ہے کہ اتنا علم حاصل ہوگا جو کسی کو نہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ بادل نے تمام جہان کو ڈھمپا ہے اور بڑسا نہیں ہے تو اس کی دلیل بری ہے تو ناظرین یہ تھی دلیل بادل کے متعلق اس کے علامہ کوئی خواب کی تبیر جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اوکے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ